مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکھیوں پر ایک تعلیم علم ایک درخت مہم دوہزار تئیس کا آغاز انسٹیٹیوشنز ڈیمڈ ٹو بی یونیورسٹیز ریگولیشنز دوہزار تئیس کا اجرہ اور بنیادی خاندگی اور عدد شناسی کو یقینی بنانے پر زور اور اب خبروں کی تفصیل تعلیم اور امور خارجہ کے وزیر مملکت ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ نے عالمی یوم ماہولیت دوہزار تئیس کے موقع پر ملک بھر کے آلہ تعلیمی اداروں کے سربراہان، اساتحزہ اور طلبہ سے باتشیت کی اس موقع پر آلہ تعلیم کے سیکرٹری کے سنجے مورتی یو جی سی کے چیئرمن پروفیسر ام جگدیش کمار اے آئی سی ٹی کے چیئرمن پروفیسر ٹی جی سی تارام اینی ٹی ایف کے چیئرمن پروفیسر انیلسہ حسربودھے وائس چینسلرز اور آلہ تعلیم کے اداروں کے ڈائرکٹروں کے ساتھ موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر راج کمار رنجن سنگھ نے کہا کہ اے آئی سی ٹی ایک تعلیم علم ایک درق مہم دوہزار تئیس کی شروعات کرے گا اس کے علاوہ یو جی سی کی جانب سے مشن لائف کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے اقتامات کیے گئے ہیں یونیورسٹی گرانڈز کمیشن کے نظرشانی شدہ رہنما خطوط کے مطابق آلہ تعلیمی ادارے جنہیں خائم ہوئے بیس سال سے کم عرصہ ہوا ہے اب ڈینڈ یونیورسٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے انہوں نے کہا کہ نجی یونیورسٹیوں کو مرکزی یونیورسٹیوں کی طرح ایکزیکیوٹیف کاؤنسلز بنانا ہوگا یو جی سی نے موجودہ آلہ تعلیمی اداروں کے لیے نظرشانی شدہ رہنما خطوط جاری کیے ہیں تاکہ آلہ میار پر مرکوز ڈینڈ یونیورسٹیاں خائم کرنے کے لیے اہلیت کے میار کو آسان بنا کر درجہ حاصل کیا جا سکے مرکزی وزر تعلیم دھرمیندر بدھان نے یو جی سی انسٹیٹیوشنز ڈینڈ ٹبی یونیورسٹیز ریگولیشنز دوہزار تئیس جاری کیے جو دوہزار انیس کے رہنما خطوط کی جگہ لیں گے ہندوستان کے جی ٹوینٹی صدارت کے مرکزی فوکس کے طور پر لوگوں کی فعال شمولیت کے لیے وزیر تعلیم بنیادی خاندگی اور عدد شناسی کو یقینی بنانے کے موضوع پر فروغ دینے کے لیے سلسلہ وار پروگرام منقض کر رہی ہے اس مقصد کے تحت وزارت تعلیم تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی شراکتداری میں پورے ملک میں جن بھاگے داری پروگرام منخط کر رہی ہے تاکہ طلبہ، اساتحزہ، والدین اور مجموعی طور پر کمیونٹی میں جی ٹوینٹی، خومی تعلیم پالیسی اور ایف ایل این کے بارے میں شعور بیداری کی جا سکے اس سلسلے میں ایک کم جون سے پندرہ جون دوہزار تئیس تک ورکشاپس، نمائشوں، سیمینارز اور کانفرنسوں سمیت بہت سی سرگرمیوں کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے وزارت تعلیم نے دسویں اور بارویں کے امتحانی نتائج کی جانچ میں مختلف بورڈز کے طلبہ کی کارکردگی میں بڑے فرق کی نشاندہی کی ہے اس کے علاوہ، وزارت نے مختلف ریاستوں کے بورڈ امتحانات میں کامیابی کے فیصد میں فرق اور طلبہ کے لیے مساوی مواقع کی کمی جیسے چیلنجوں کو بھی اجا کر کیا ہے وزارت تعلیم کے مطالعے کے مطابق سب سے اوپر پانچ بورڈوں اتر پردیش، سی بی ایس سی، مہراش، بیہار اور مغربی بنگال میں تقریباً پچاس فیصد طلبہ ہیں باقی پچاس فیصد طلبہ ملک بھر کے پچپن بورڈز میں ریجسٹرڈ ہیں اتر پردیش کے وزیرعالہ یوگی عدیتینات نے کہا تعلیم معاشرے کے احساسات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے وزیرعالہ نے ایک بھارت سریشٹ بھارت یوجنا کے یوہ سنگم پروگرام کے لیے آئی ایٹی پالککڑ کیرلا اور لکشدیب کے پینتالیس طلبہ سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے کے لیے تعلیم اہم ہے انہوں نے کہا کہ وزیرعظم نریندر موڈی کی تحریک سے وزارت تعلیم نے یہ اخترائے تجربہ شروع کیا ہے ریاست تلنگانہ میں تعلیمی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے سرکاری، ادارہ جات مخامی کے سکولز، موڈل سکولز، تلنگانہ ریسیڈنشل ایڈوکیشنل انسٹیوشن سوسائیٹی اور شہری اخامتی سکولز میں ششمتہ بارویں جماعت کے طلبہ کو نوٹ بکس مفت فراہم کیے جائیں گے ریاستی حکومت نے تعلیمی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے تقریباً ستاون کروڑ روپے کی لاغت سے ایک کروڑ سترہ لاکھ اٹھاسی ہزار نوٹ بکس کے حصول کا عمل شروع کر دیا ہے حکومت کے اس اخدام سے جملہ اکتالیس لاکھ اکاون ہزار دو سو انچالیس طلبہ کو فائدہ پہنچے گا سرکاری سکولوں اور کالیجوں کے طلبہ کو پہلے سے ہی مفت نسابی کتب فراہم کی جاتی ہیں حکومت نے اول تا پنجم جماعت کے طلبہ کے لیے تقریباً پینتیس کروڑ روپے کی لاغت سے آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ایک طالب علم ایک درخت مہم دوہزار تئیس کا آغاز انسٹیٹیوشنز ڈیمڈ ٹو بی یونیورسٹیز ریگولیشنز دوہزار تئیس کا اجرہ اور بنیادی خاندگی اور عدد شناسی کو یقینی بنانے پر زور آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی